اور ایک اور بڑی خبر کرو کریں گے انسی بی ادھکاری سمیر وان کھیڑے پر لگیا عروبوں کے جہاں جب ممبائی پولیس بھی کرے گی ممبائی پولیس کے ایسی پی لیول کے ادھکاری سمیر وان کھیڑے کے خلاف شکایتوں کی جانچ کریں گے ممبائی کے چار تھانوں میں سمیر وان کھیڑے کے خلاف شکایت درز ہیں کل انسی بی کی وزنس کی ٹیم نے سمیر وان کھیڑے سے قریب ساڑھے چار گھنٹ پوچھ ساج کی تھی اور جانچ ایجنسی کے ڈی ڈی جی گینش پر سنگھ نے کیرن گو ساوی اور پرباکر کو دو دن کے اندر بیان درز کرانے کو کہا ہے سمیر وان کھیڑے پہچان انسی بی کے زونل ڈریکٹر کی ہے لیکن بدوار کو سمیر وان کھیڑے سے انسی بی کی وزنس ٹیم نے قریب چار گھنٹے تک سوال جواب کیے سمیر وان کھیڑے سے کی گئی پوچھتاچ ان کے اوپر وصولی اور دوسرے آروپوں کو لے کر ہوئے پاس ادسی ٹیم انسی بی کی جو اس جانچ کے لیے گٹھت کی گئی ہے اس کا ممبائی آگمن ہوا ہم لوگوں نے کچھ دستاویج زونل کا ریلے سے اکٹھے کیے ان کا آقلن کیا اور ابھی پرارمبیق پوچھتاچ میں ہم لوگوں نے سمیر جی سے بات چیت کی انہوں نے اپنا پکش رکھا اور کچھ ڈاکومنٹس بھی ہمیں دیئے ہیں جس کا ہم ادھیان کر رہے ہیں لیکن اس کیس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آروپ لگانے والا ویکتی پربھا کر جانچ ایجنسی کے سامنے نہیں آ رہا ہے یہ بات تھوڑی آشیر جنک ہے کہ کمپلیننٹ ہم سے سمپرک نہیں کر رہا ہے اس میں جو آپ نے دیکھا ہی کہ ایک ایفیڈیوٹ جو بھی سوشل میڈیا پر گھوم رہا تھا اس کے آدھار پر یہ جاج کٹھت کی گئی ہے تو پرباکر سہیل جی جنہوں نے ایفیڈیوٹ کے مادیم سے کچھ آروپ لگائے تھے انہیں ہمارے سامنے آ کے ان آروپوں کے بارے میں جو بھی ساکش ہیں ان کو دینا چاہیے اور اپنی ساری بات کہنی چاہیے تو ہم ان کا انظار کر رہے ہیں بسولی جیسے گمبیر آروپوں کا سامنا کر رہے ان سی بی کے زونل ڈریٹر سمیر وان کھیڑے سے آگے بھی پوچھتا اچھ ہو سکتی ہے آئیے ہم آپ کو پرباکر کے بارے میں بتاتے ہیں حال تک ہی ویکتی ان سی بی کے لیے ڈرکس کیس کا گواہ تھا لیکن اب تصویر بدل چکی ہے پرباکر راگو جی کے دعوے نے بڑا ویوات کھڑا کر دیا ہے کٹ گھرے میں سمیر وان کھیڑے ہیں اور آروپیوں گتھار اتنی تیز ہے کہ راجنیتی سرگرب ہو چکی ہے پرباکر نے تیرہ منٹ کا ایک ویڈیو جاری کر سنسنی مچاتی پرباکر نے سمیر وان کھیڑے کرن گوساوی اور سیم ڈیسیوزا پر آرین خان کیس میں اٹھارہ کروڑ میں ڈیل کرنے کا آروپ لگایا ہے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس ڈیل میں سے آٹھ کروڑ روپے سمیر وان کھیڑے کے حصے میں آنے تھے پرباکر نے ان سی بی کے زورل ڈریکٹر سمیر وان کھیڑے پر وصولی کے آروپ لگائے تو ان سی بی نے کورٹ میں اس کی جانکاری دی جس کے بعد عدالت میں دو حلف نام میں داخل ہوئے پہلا حلف نامہ ان سی بی نے دیا اور دوسرا سمیر وان کھیڑے نے سمیر وان کھیڑے نے کورٹ سے کہا کہ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور جانچ کو پرحاوت کیا جا رہا ہے ممبئی ڈرکس کیس کی جانچ کی بھی سمیر وان کھیڑے پر پرباکر کے آروپوں کے بعد کئی سوال اٹھ رہے ہیں لیکن فیلحال جواب کسی کے پاس نہیں لیکن مہاراست کی راجنیتی گرم ہے پرمود شرمہ زی میڈیا ممبئی تو ان سی پی نیتا نواب ملی کے خلاف ان سی ڈبلو میں شکاہ درس کروائے گئے ہیں سمیر وان کھیڑے کی بہن یاسمین نے یہ شکاہ درس کروائے ہیں بڑے خبر ان سی پی نیتا نواب ملی کے خلاف ان سی ڈبلو میں شکاہ درس کروائے گئے ہیں اور سمیر وان کھیڑے کی بہن ہے یاسمین انہوں نے شکاہ درس کروائے ہیں آن لائن دھمکیاں دے رہے ہیں نواب ملی کے آروپ ہے سوشل میڈیا ہینڈل سے آدھائی طریقے سے تصویریں لے رہے ہیں یہ بھی آروپ ہے تو گمبیر آروپ لگائے ہیں یاسمین نے اور نواب ملی نے میرے پریوار پر جھوٹے آروپ لگائے ہیں ممبئی ڈرگز کیس کی جانچ میں وار اور پلٹ وار کا سلسلہ اور تیز ہو گیا ہے ان سی بی ادھکاری سمیر وان کھیڑے کی بہن یاسمین ملک نے ان سی بی نیتا نواب ملک کے خلاف راستے محلہ آیوگ میں شکاہ درج کر دی ہے اور ان پر کاروائے کی مانگ کی ہے دراصل نواب ملک نے پچھلے دنوں یاسمین کی ایک تصویر سوشل میڈیا میں شیئر کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سمیر وان کھیڑے کورونا کے دوران دوبئی میں تھے نواب ملک کا دعویٰ ہے کہ ایک تصویر میں سمیر وان کھیڑے اپنی بہن یاسمین کے ساتھ دکھ رہے ہیں نواب ملک یہی نہیں رکھے انہوں نے سمیر وان کھیڑے پر برسٹا چار کے گمبھیر آروپ لگا دیئے وہی بدوار کو نواب ملک نے سمیر وان کھیڑے کے نکہ نامے کی ایک تصویر شیئر کی اور دعویٰ کیا کہ سبیر کا مسلم ریتی رواست سے نکا ہوا اس پر وان کھیڑے کی پتنی کرانتی نے نواب ملک کو جواب دیا انہوں نے نواب ملک کے ساتھ قاضی پر بھی کمبھیر آروپ لگا دیئے وہ مولانا جی جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو اسی وقت فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ آدمی ہندو ہے یا مسلم ہے جو بھی ہے یہ بہت ہی پرسنل فوٹوز ہیں ان کے خلاف فائر گوشتیورہ پولیسٹیشن میں فائل ہو چکی ہے اور ان کے اوپر لیگل کاریوائی ضرور لیں گے وقت آنے پر یہ گنڈا گردی جو ان کی چل رہی ہے یہ ٹوٹل گنڈا گردی ہے وہ چاہتے کہ اس کرسی پر وہ نار ہیں تاکہ یہ جانچ نہیں چلتی رہے اور ان کا داما جو ہے وہ بے گناہ ہو کے چھوڑ جائے وہیں سبیر کی پتا گیان دیو وان کھڑے میں بھی نواب ملک پر مانہانی کا کیس داخل کرنے کی بات کہی ہے پرسنل لائپ میں نہیں جانا چاہے پرسنل لائپ جانا میری جاتی میرا دھرم میرا نام کیا ہو تو گناہ ہے کوٹ میں اس کا ایسٹر سٹی لگاؤں گا میرا سب اوپن کر رہا ہے تو میں کبھی اس کے فیملی بارے میں کچھ نہیں کہا تو اس کا کوئی حق نہیں بتا درگ اس کا داما درگ کیس میں آریسٹ کیا ہے تو اس کے وجہ سے میں ہماری فیملی بھی پرسنل آٹک کر رہا ہے دراصل پچھلے سال عبینیتہ سوشاند سنگھ راشپوت کی موت کے بعد جب ڈرگز کیس کی جاج کی گئی تو نواب ملک کے داما سمیر خان کو بھی گرفتار کیا گیا اور سمیر خان قریب آٹھ مہینے جیل میں رہے اس کیس کی جاج پہ بھی سمیر وان کھڑے شامل رہے ہیں اب سمیر وان کھڑے کے پریوار کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ نواب ملک سمیر وان کھڑے پر ہملا ہوا ہے یعنی ممبئی ڈرگز کیس کی جاج کے بیچ اب دو پریوار کے بیچ کی لڑائی سامنے آگئی ہیں بیرو رپور کے زی میڈیا